مبتی تجمل حسین صاحب خطیق مسجد حسینی سے رقاص کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آئیں اور مخاطب پرمائیں اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ نائس پر تشریف فرما علی جناب صدر جلسہ ودیگر پورے ملک سے آئے ہوئے قائدین وعمائدین شہر بزرگانِ محترم و برادرانِ اسلام آج کا یہ جلسہ تحفظِ شریعت کے عنوان سے مناقب کیا لیا ہے اس وقت میں جو ملکی حالات ہیں سارے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ حق کے ذریعے باطل کو اللہ رب العزت سامنے پڑھنے چھڑنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے یہ ہر دور میں رہا ہے حق کے اندر اللہ جب کسرت چاہتے ہیں تو باطل کو اُبھرنے کا موقع دیتے ہیں تاریخ پڑھ جائیے جب نمرودیت نے سر اٹھایا ابراہیمی قوت نے اس سر کی کو پاش پاش کر کے چھوڑا جب فیرونی طاقت نے سر اُبھارا موسوی طاقت نے اس کے سر کو کچھل کر رکھ دیا جب بولہ حبیبو جہلی طاقتوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں سر اُبھارا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں نے حضور کی صحبت میں ان کی سر کو بھی کی انشاءاللہ وقت کا یہ چھوٹا فیرون بڑے فیرون سے مدد لے کر یہ بھی اُبھر رہا ہے انشاءاللہ پرزندانِ صدیق ابو بکر عمر اور عثمانِ غنی اور علی یہ سب کے سب مل کر باطل کا سر کچھل کر رہے ہیں بھائیو یہ مسلم پر صلی اللہ میں مداخلت نئی کوئی چیز نہیں ہے نئی کوئی چیز نہیں ہے یہ پرانا یہ جو ہے باطل کا طریقہ کار رہا ہے جب آقاِ نامدار تاشدارِ بچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھوٹی سے آپ نے سارے انسانیت کو وحدانیت کا پیغام دیا تو مشرقینِ مکہ نے کہا اے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کیلئے ہم بھی آپ کے اللہ کی پوجہ کریں گے قرآن نے نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیامت تک کہانے والے انسان مسلمان فرزندوں کے لئے صاحب اعلان کر کے کہا گیا ملک کی سطح پر انسان کے تحفظ کے لئے ملک کی سیانتی اور حفاظتی وصول سب کچھ ہمارے لئے برداشت ہے پر اسلام میں شریعت میں قرآن میں دستور اسلامی میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کھل کر تہرید یہ قل یا ایوہالکافرون لا اعبد ما چعبدون ولا انتم عابدون اکمہ عابد اے میرے نبی اور نبی کے ماننے والے پیرو کر دنیا انسانوں کو اور رکھ کے فرانوں کو بتا دو کھل کر بتا دو لکم دینو کم والیدین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے ہم نے آپ کے دین میں کوئی مداخلت نہیں کی عورت کو تم نے ستی پر چڑھایا ہم نے کچھ نہیں کہا تم نے اپنی پیدا ہوئی ماں کا پیشاب نہیں چار پائے کے جانور کا پیشاب پیا ہم نے کچھ نہیں کہا تمہارے معاملے میں ہم نے مداخلت نہیں کی تو بیر شریعت محمدی میں تم کو مداخلت کا کیا حق حاصل ہوتا ہے یاد رکھیں مسلمانانِ عالم سے صاحب کہتا ہوں یاد رکھیں اللہ کا یہ قانون ہے اللہ کا یہ دستور ہے کہ دین محافظ ہوں اللہ محافظ ہوں گے مگر شرط یہ ہے ہم اسلام پر کار بن رہیں اگر ہم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا کل اللہ کے پاس کہیں صحابہ کرام ہمارا گرے بان پنا پکڑ رہے ہم کو جواب دینا ہوگا اسلام مٹ رہا تھا اسلام میں مداخلت ہو رہی تھی کیا تم نے اپنے مال کا نظرانہ پیش کیا کیا وقت پڑھنے پر تم نے کیا جان کا نظرانہ پیش کیا خوزہ کے پاس حساب و کتاب ہونے والا اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جان سے پیاری ہماری شریعت جان سے پیاری ہماری شریعت پہلے شریعت کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں جیسا کہ بھائیو ہم سب کے لیے بڑی حیرت مندی کی بات ہے اللہ کے کتاب کو نافذ کرتے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے جو نظر آ رہے ہیں ہائیو ہمارے لئے کیا ذمہ داری ہے اس موقع پر ہمارے ذمہ داری ہے برادران وطن کو اسلام کی خوبیاں سمجھائیں ارے تم ایک اکسان سیویل کوٹ کا نفاظ چاہتے ہو آؤ اسلام کے سائے میں اسلام میں ایسا اکسان سیویل کوٹ ہے جس میں بادشاہ اور ریائے میں کوئی فرق نہیں شاہے بادشاہ مخوط کے محکمرانے اور معمولی ادنے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے نماز کے اندر دیکھو ایک ہی سب میں کھڑے ہیں محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز معلوم ہونا چاہیے محمد علی قلع اسلام میں کیسے داخل ہوئے اسلام کا اکسان سیویل کوٹ کے لئے قانون کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے جب انہوں نے باکسین میں کامیابی حاصل کی پورا امریکہ استقبال کے لئے آیا ان سب میں سب کالے تھے ایک بھی گورا نہ تھا دل کو بہت تقریف ہی کیا بات ہے کالوں نے استقبال کیا گوروں نے نہیں کیا میں نے تو پورے ملک کے لئے نہ آئی لڑی تھی ملک کو میں نے سر پھرندی عطا کی رونے لگے اور اس کے بعد انہوں نے وہ مذہب کو اختیار کیا آقا کی صیرت پڑھی دیکھتے ہیں آقا کے سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکسان سیویل کوٹ کو وقت کے پیغمبر حسین پیغمبروں کے حسین جمیر پیغمبروں کے جمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باتم کالے کھلوٹے حقشی غلام بیٹھے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے ازان دینے کا وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا نہ دیگر خلفاث عراشدین سے فرمایا فرمایا تو حضرت بلال سے کہا بلال میں تیرے آہد آہد کی آواز مکہ کی نوادیوں میں چل رہی تھی اور اس موقع پر میرا تیز چاہتا ہے کہ اللہ بھوپر کی صدا بھی تیر زبان سے نکلے محمد علی خیلے پڑھتے چلے گئے اسلام کا ایک سانسیویل کوٹ کا نفاظ یہ متاثر کیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے آؤ ایک سانسیویل کوٹ چاہتے ہو اسلام کے سائے میں جو احسانیت ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے یہی نہیں خاطعی حال میں آپ خاطعی ماضی کی غریبی تاریخ مر جائیے حضرت خاجہ محمد دین چشتی رحمت اللہ پورے ہندوستان کی انسانیت پر ان کا احسان ہے انہوں نے بڑوں کو چھوٹوں کو مالتاروں غریبوں کے ساری تمیز چھوڑ کر آپ نے مستقل بازافتہ خانقاہ کا نظام خرم فرما گر غریبوں کو سب کو کھانا کھلایا ایک وہ شخص تھا جو سر کے اوپر گوبر لے کر جا رہا تھا حضرت آگے بڑھ کر اس کو اشارہ کیا وہ سمجھا شاید کسی اور کو بلا رہے ہیں حضرت نے کہا میں تجھے ہی بلا رہا ہوں اس کے گوبر گوہ جہرز کے فضلے کی ٹوکری کو نیچے رکھا ہاتھ بھولائے دسترخان پر بٹھا کر سب سے پہلے لکمہ اس کے موں میں رکھا لکمہ پہلے گیا کہ اسلام دندر پہلے داخل ہوا نہیں معلوم وہ روتا ہوا شدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں رافی ہو بھائیو ضرور اچھا ہے اس بات کی آج اتنے مسلمانوں نے عالم کی اور مسلمہ جتنی بڑی جماعت اس موقع پر ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں بدلی صحابہ کے صفات کو اپنانا نہ ہوگا آج بھی اللہ کا دستور ہے سنت اللہ لا تبدیل اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے اگر صحابہ کرام کے صفات کو ہماری جان سے پڑھ کر شریعت کو اپنائیں گے بدلی صفات پانچ ہیں ان ذمہ داریوں کا پیغام لے کر جائیں مرد بھی جائیں عورتیں بھی جائیں نوجوان بھی جائیں بچے بھی جائیں یا ایوہ اللہ دین آمنو ایدہ لقی تم فی اچھین فسوطو اے ایمان والو تمہاری کسی کفر سے مدھید ہو رہی ہے تو سب سے پہلے فسوطو اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ پہلا نعرہ ہمارے صلر صاحب نے لگایا ہے یہی ہے فسوطو ہماری جان سے بڑھ کر ہماری شریعت جان سے بڑھ کر جان سے بڑھ کر فسوطو ثابت قدمی ضروری ہے وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِرَا اللہ کو کسرت سے یاد کرنا جب بھی اعظام ہو فوراً اللہ کی دہر کی طرف لپکنا یاد رکھو مسلمانوں کبھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کوئی طاقت سوپر نہیں سوپر کے اوپر اللہ ہے کوئی طاقت سوپر نہیں سوپر کے اوپر اللہ ہے کوئی فیرون اوپر نہیں فیرون کے اوپر موسیٰ ہے اس لئے ضرورت ہے ہم دین کو شریعت کو اپنے جان سے لگائیں وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِرَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَسْكِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یاد رکھو اللہ اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا وَلَا تَنَذَوْ اوپس میں جھگڑا مت کرو مسئلتوں کی بنیاد پر نہیں سب کھلیمہ دو ہے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالو اپنے تمام معاملات کو نزائی علماء سے وعازیوں سے مفتیان کرام سے حل کیا کرو آپس میں ہرگز ہرگز جھگڑا مت کرو خواتین کو چاہیے کہ اپنے مسائل بھی علماء مفتیان کرام سے رجوع ہو کر حل کریں اس لئے کہ ہماری شریعت خامل اور مکمل ہے کسی اور کی طرف ہمیں چھانگنے کی ضرورت نہیں افسوس ہے مسلمانوں آج ہمارا حال یہ ہے گھر بنانے کے لئے ہمارا فیاملی انجینئر موجود ہے اگاچ کے لئے ہمارا فیاملی ڈاکٹر موجود ہے کپڑے سلانے کے لئے ہمارا فیاملی دنزی موجود ہے وَلَا تَقْدَمَات لڑنے کے لئے فیاملی وقید موجود ہے افسوس صدا افسوس دین اور اسلام کے لئے ہمارا کوئی فیاملی مفتی نہیں ہے ہمارا کوئی فیاملی بزرگان دین نہیں ہے آج ترے کرلو انشاءاللہ مرد سے دم تقدیم پر ہم قائم رہیں گے ہر مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنے میں علماء کرام مفتیان کرام سے حل کریں گے اور یاد رکھو آپ اس میں جھگڑو کے تو گمزور ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائی وصبر وصبر سے کام لیتے رہنا ان اللہم عصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کی مدد ساتھ خوش حامل حال ہوتی ہے میری زندگی کا مقصد اسلام کی سرفرازی میں اسی لئے نمازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين حضرین اکرام مہارا مفتی دجبال حسین صاحب بہترین انداز میں سواد کر رہے تھے اب میں